بھارت میں کووڈ کی اومکرون ویڈن سے شروع ہوئی تیسوی لہر کے دوران سب سے زیادہ سنکرمت ہونے والی آبادی یوہ رہی ہے سیتیس اسپطالوں سے ملے ڈیٹا کے سریکشن سے پتا چلا ہے کہ چب والے سال کے عمر کی یوہ آبادی کووڈ نائنٹین کے اس اسحر اور لہر سے زیادہ سنکرمت ہوئی ہے ایک سموادہ تسمیلن کو سمبودیت کرتے ہوئے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے مہانی دیشک بلرام بھارگاو نے کہا ہے کہ کووڈ کی اس لہر میں مریضوں میں گلے میں خراش کی سمسیہ زیادہ دیکھنے کو ملی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی لہر کی تلنا میں عوستان چب والے سال کے عمر والی تھوڑی کم عمر کی آبادی اس لہر سے ادھک سنکرمت ہوئی ہے بھارگاو نے کہا کہ پہلے کی لہروں میں سنکرمت آبادی کی ورک کی عوستان ایو پچھ بن سال تھی یہ نشکش کووڈ نائنٹین کی نیشنل کلینکل ریجسٹری سے نکلا ہے جس میں سیتیس میڈیکل سینٹر میں بھرتی مریضوں کے بارے میں ڈیٹا اکتر کیا گیا ہے بھارگاو نے کہا کہ دو سمیہیں عوضی تھیں جن کا ہم نے اردھین کیا ہے ایک عوضی پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر تک تھی جب مانا جاتا ہے کہ ڈیلٹا ویرنٹ ہاوی تھا دوسری عوضی سولہ دسمبر سے سترہ جنوری تک تھی جب سمجھا جاتا ہے کہ اومکرون کے زیادہ معاملے آ رہے تھے تیسری لہر میں دواؤں کا استعمال ہوا ہے کم بھارگاو نے کہا ہے کہ ایک ہزار پانسو بیس اتفتال مبھرتی مریضوں کا وشلیشن کیا گیا اور اس تیسری لہر کے دوران ان کی عوضیت آیو لگ بھگ چو والی سورش تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی پایا ہے کہ اس لہر کے دوران دواؤں کا استعمال کافی کم ہوا ہے کڈنی فیل ہونا سان سمبندی گم بھیر بیماری اور ان بیماریوں کے سمبند میں کم جٹلتائیں دیکھنے کو ملی ہیں بھارگاو نے کہا ہے کہ آنکھوں کے وشلیشن کے آدھار پر ویکسینیشن والے لوگوں میں مردی ادھار دس پرتیشت اور بینا ویکسینیشن والے لوگوں میں بائیس پرتیشت تھی انہوں نے کہا کہ واسطہ میں اس یوہ آوادی میں ویکسینیشن کرا چکے دس میں سے نو لوگ پہلے سے کئی روگوں سے گرس تھے جن کی مردی ہوئی ہے بینا ٹیکہ کرن والے میں تیراسی پرتیشت لوگ پہلے سے ویبھن روگوں میں سے گرس تھے اس لئے ٹیکہ کرن نہیں کرانے پہلے سے کئی روگ سے گرس تھے ہونے پر کسی مریض کا بھاوشتہ ہے ہوتا ہے بھارگاو نے کہا ہے کہ بینا ٹیکہ کرن 11.2% کی تلنا میں ٹیکہ کرن 5.4% کرانے والوں میں وینٹیلیشن کی آفشکتہ بہت کم دیکھی گئی ہے دیش دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں